بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش پاس ہوں گے تو آج کی جو میری ریسپی ہے وہ ہے ویجیٹیبل رول کی تو میں آپ لوگوں سے آج رمضان چل رہا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کہ رول پٹی آپ بنا کے کیسے فریز بھی کر سکتے ہیں تو چارٹ کریں سب سے پہلے میں نے لیے دو کپ میدہ اس میں ہم ڈالیں گے دو چمچ اوائل اس کو ڈال کے ہم اچھے سے مکس کریں گے پھلے اوائل کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ایک کپ ہم پانی لیں گے یہ پانی پرپیچر پر ہونا چاہیے پانی اس کو لے کے اب آٹے کی طرح اس کو گھون لیں گے اس کا جو آٹا ہے وہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گھاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کو اچھے سے ہم گھون لیں گے یہ آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم 30 مینٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم لیں گے ایک پتی لیں جس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اور ایک چمچ زیرا اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سوٹے کر لیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑی سے ادھرک جو ہے وہ چاپ کر کے بھی چاپ کر کے یا پیسٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چاپ کر کے ڈالیئے تھوڑا سا اس کو سوٹے کریں گے اس کے بعد ڈالیں گے دو بڑے سائز کے پیاز لیے تھے جن کو چاپ کر لیے اس میں وہ ڈال دیں گے ان کو براؤن نہیں کرنا صرف نرم کرنا ہے اس کے بعد ایک بڑی شملا میں چھلی تھی اس کو بھی چاپ کر کے اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری میچ ڈال دیں گے کٹ کے اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ مطر مطر تو میں نے فریز کی ہوئی تھی اس لئے ڈال لیے لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں تو آپ مطر ڈالیں ایک کپ جو ہے وہ بند کو بھی بھریک کٹ کے اب ان سائز چیزوں کو مکس کریں گے اس کے بعد ایک کپ جو ہے آدھا کلو میں نے آلو لیے تھے آلو آلو جو ہے ان کو بوائل کر لیا لیکن ان کو بہت زیادہ میش نہیں کرنا جب بوائل ہو جائیں آپ اس کو بھریک بھریک کٹ لیں تو ان ساری چیزوں کو اچھ سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے مساطا ایک چمچ لال مرش حلدی چمچ چاہت مساطا ایک چک وٹی ہوئی لال مریش دھنیا چانچ دل Umm и glue دھنیا بعد ان پ wzglے ک آپ اس میں ڈالیں گے خیال ذنیا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو تیس منٹ ہو چکے ہی ہمارا آٹا بھی ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے بنائیں گے پیڑے میں نے تین پیڑے لیے ان کے پیڑے بنا کے اس کے بعد میں اس کو بیل لوں گی اب ان کو بیل لیتی اب ہاتھ سے پہلے بیل لیں تھوڑا سا یہ تینوں پیڑے ہیں جو میں نے بیل لیے اب آپ کو اس قسم کا برطن چاہیے ہوگا جو چولے پہ بھی بیلکل ویسے آ جائے اور اس کے اوپر روٹی بھی ساری روٹی نہیں پٹی بھی بن جائے تو اس کی سم کا میں نے برطن لیا اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے جو ہم نے بیلا تھا ایک پیڑا اب اس کے اوپر رکھیں گے اس کو اور بیلنے کی مدد سے اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ بڑی نہیں کرنی پہلے ہی تھوڑی سا بڑی کرنی تینوں کو ایک جیسا جو ہے بیل لیں گے تھوڑا سا آئل لگا کے آپ بیل لیں تینوں پٹیوں کو برابر کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ ایک ہی دفعہ میں یہ تینوں بنانی ہے کیونکہ ایک ایک کرنے میں دہت دیر لگ جاتی ہے اور اس طرح سے جو پٹیوں ہوتی ہیں وہ نرم بھی نہیں رہتی تو یہ ایک ہی دفعہ میں ہو جائیں گے آسانی سے اب ایک پہ آئل لگا کے دوسری جو ہے اس کے اوپر رکھنی ہے جو سائیڈ ہم نے اوپر رکھنی ہے اس کے اوپر آئل نہیں لگنا یہ سامنے نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آئل لگا ہے ایسا ہی تینوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے آئل لگا کے اب ان تینوں کو ہی اسی برطن کے اوپر بیل لیں گے پورے برطن کے اوپر بیل لیں گے پورے برطن کے اوپر ہو گیا اب ہمیں اس کو ایسے ہی چولے پر رکھ دیں گے اور جب ایک سائیڈ سے تھوڑا سا پس جائے تو اس کے دوسری سائیڈ کر دیں گے صرف اس کو دس سے بیس سیکنڈ چاہیے ہوتا ہے یہ ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو چاروں سائیڈ سے ایسے کٹ اگر آپ کو بڑے بنانے آئے تو آپ بڑے بنانے لیکن مجھے چھوٹے زرہ بنانے تھے تو اس وجہ سے میں اس کو چار حصوں میں ڈوائیڈ کر دوں گے اب تھوڑا سا جو مکسچر ہے وہ گھول کے پہلے سے پانی میں تھوڑا سا مہدہ ڈال کے تو اس کو گھول کے رکھا ہوا تھا تو اس کی سائیڈوں پہ جو ہے تین سائیڈوں پہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو ایسے کر کے تو اس کے اندر اب ہم جو مکسچر ہے وہ ڈال کے اس کو ایسے رول کر دیں گے تو یہ ہمارا رول جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ایک برطن میں ہم اویل لیں گے تھوڑا سا رو اس کو فرائی کر لیں گے میں نے ساموسی اور رول کا کٹھے بنائے تھے تو اس لئے میں دونوں کو فرائی کر رہی ہوں آپ ان کو ایسے ہی کسی ایر ٹائٹ جار میں جو ہے وہ بند کر کے بھی فریز کر سکتے ہیں آپ ان کی پٹھیوں کو بھی کر سکتے ہیں اور ایسے ہی بنا کے تو آپ اس کو کسی ایر ٹائٹ شوپر میں ڈال کے تو آپ اس کو رکھ دیں تو یہ ہمارے جو ہیں ساموسی اور رول ریڈی ہو چکے آپ ان کو چٹنیوں کے ساتھ یا دھئی بڑوں کے ساتھ جس چیز کے ساتھ کھانا چاہے کھائیں اگر آپ کو میری ویڈیو چھلے گئے تو پلیس لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ